اندر تک جانے دیا لیکن آخری منٹ پہ کوئی میرا خیال ہے پیغام آیا ہوگا اوپر سے کہ آپ نے نہیں ملنے دینا خان صاحب سے اور وہ وہاں سے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب نہیں مل سکتا تو اس لیے میں وہاں سے واپس آگیا ہوں ملے بغیر لیکن ان کا جو اندر سے پیغام ہے وہ مبارک بات کا ہے قوم سے اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ جو قوم کا منڈیٹ ہے وہ کسی حال میں وہ چھیننے نہیں دیں گے اس کے لیے سٹریٹیجیز جو ہیں اس کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے لیڈرشپ کی آج دوپیر کو اس میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ کیا کرنا ہے جس کا جلد ہم اعلان بھی کر دیں گے شکریہ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے انتخابی نتائج جو آ رہے ہیں اس پر آپ کے بہت سارے امیدواروں کو تحفظات ہیں اور وہ ایک پروسس ظاہر ہے الیکشن ٹربینلز میں جائے گا وہ معاملہ اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن اب چونکہ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو آپ حکومت سازی میں حصہ لیں گے یا اپنے طور پر آپ کی کیا سٹریٹیجی ہے جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ جو فارم جو الیکشن کا قانون ہے وہ بڑا واضح ہے فارم فورٹی فائیو ہوتا ہے جس میں آپ نے ہر پولنگ سٹیشن سے آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر کینڈیڈیٹ کو ہر جو کنٹسٹنٹ ہے اس کو کتنے کتنے ووٹ ملے ہیں اس کے بعد فارم فورٹی فائیو کو کٹھے کر کے آپ بناتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا تو چونکہ ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اور اوریجنل فارم فورٹی فائیو ہیں اس لیے ہمیں نہیں لگتا کہ یہ قانونی جنگ جو ہے یہ زیادہ دیر لگائے گی یہ انشاءاللہ کافی جلد اس کے فیصلے آ جائیں گے لیکن آپ کی بات درست ہے ایک حد تک کہ کم از کم لیگل بیٹل تو لڑنی پڑے گی اور اس میں آپ وقت کا کنفرم نہیں کر سکتے کہ وقت کتنا لگے گا تو ان دی مین ٹائم جب تک ہمارے پاس وہاں سے تبدیلیاں نہیں آتی عدالت کے ذریعے ہم نے اپنی سیٹیجیز بنائی ہیں اور اس وقت جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں بھی سینٹر پہ بھی اور پنجاب میں بھی ہم رابطے میں ہیں لوگوں سے وہاں ہم حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کل میاں نواز شریف نے ایک تقریر کی اس میں ہم نے کہا کہ پیپرز پارٹیوں اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ہم مل کر حکومت بنائیں گے آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں جہاں تک جو حق ہے سب سے پہلے جمہوریت میں پارلیمنٹری ڈیموکرسی ہے ہماری جو حق ہے جس پارٹی کا سب سے پہلے حکومت بنانے کا اور آئین بھی یہ کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہو جس کو منڈیٹ سب سے بڑا ملا ہو تو اس وقت فی الحال ہماری نظر میں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر جو نیشنل اسیملی ہے اور کیپی کے اسیملی ہے اور پنجاب اسیملی ہے وہاں جو مجورٹی ہے سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئے ہے جس طرح سندھ میں اگر پیپلز پارٹی ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پہلے پارٹی بنانے کی کوشش کریں حکومت بنانے کی کوشش کریں وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں وہاں گے اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ہم پہلے بنیں بنائیں وہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کا بھی حق ہے کوشش کرنے کا باقی جماعتوں کا بھی حق ہے یہی جمہوریت کا پروسس ہے ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے لیکن ہم اپنی بات کرنا چاہیں گے کہ ہم انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اس طرح بنائیں جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جائے کیونکہ لوگوں نے اتنا کلیر کٹ منڈیٹ دیا ہے کہ اس منڈیٹ کی عزت کرنا میرا خیال ہے ہر انسٹیٹیوشن اور ہر شخص کا فرض ہے اور یہی پیغام میں دینا چاہوں گا اور یہی لوگ ہم مجھے بھی کہہ رہے ہیں ووٹس ایپ دیکھیں سوشل میڈیا دیکھیں آپ الیکٹرونک میڈیا دیکھیں آپ لوگوں سے عوام سے بات کریں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے ہم نے اب منڈیٹ دیا ہے اب ہماری منڈیٹ کو عزت دی جائے تاکہ قوم آگے ترقی کر سکے بہت مشکل آگے وقت ہے اب ہم اس جو سیاسی برہان تھا اسے میں احلے گزر چکے ہیں الیکشن کا انتظار تھا الیکشن میں ہم نے دیکھنا تھا کہ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں لوگوں نے ووٹ کر دیا ہے اب ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں جی بڑا یہ بہت آپ کا اہم سوال ہے ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں آزاد امیدوار ہیں اصل میں وہ اس طرح آزاد امیدوار نہیں ہیں جس طرح الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے یا ایک امپریشن دیا جا رہا ہے وہ آزاد امیدوار جو ٹوٹلی آزاد ہوتا ہے وہ اپنے جب نومینیشن فارم فائل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں میں کسی بھی پلٹیکل پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہے جو پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس ہیں ساروں کے سار جتنے انہیں بھی فائل کیا ہے جو جیتے ہیں الیکشن انہوں نے ایفیڈیویٹ دیا ہوا ہے اور نومینیشن پیپر میں بقاعدہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئے سے منسلک ہیں اس لیے اگر وہ پی ٹی آئے سے منسلک ہیں تو وہ ان کے پاس سمبل نہیں ہے یہ درست ہے اس حد تک وہ آزاد تھے لیکن اب وہ سمبل کا معاملہ ختم ہو گیا ہے الیکشن کا ریزلٹ آ گیا ہے اب وہ پی ٹی آئے کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں اور پارلمنٹ میں وہ پی ٹی آئے کے ہی کینڈیڈیٹس سمجھے جائیں گے اگر کسی نے کوشش کی اگر کسی نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ وہ پی ٹی آئے کو نہیں جوائن کر سکتے اگر کسی نے یہ کوشش کی تو وہ غیر آئینی حرکت کرے گا اور قانون کے خلاف وہ ایکشن لینے کی کوشش کرے گا ہمارے پاس پھر ایک ہی آپشن ہوگی اور وہ آپشن ہوگی کہ ہم بھی عدالت کے پاس جائیں گے اور ان کے اگر ایکشن کوئی ایسا لیا گیا تو اس کو چیلنج کریں گے لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئے کو ووٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے جو جو کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا ہے پی ٹی آئے کے پلیٹ فارم پہ وہ پی ٹی آئے کا کینڈیڈیٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی اور پروینچل اسیمبلیز میں بھی پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹ رہیں گے اور اگر ہمیں ضرورت پڑی کسی اور پولٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو چاہے نہ ہو اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے آپ کو یاد ہے جب سمبل کیس کا لائیو کوریج ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا تو عدالت نے ابزورویشن دی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے اور یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے مطابق تو یہ سمبل لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں فیل کر سکتے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک کومن سمبل نہیں ہوگا آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف سمبلز پہ لڑیں گے اس وجہ سے جو قوم تھی شروع شروع میں کنفیوز ضرور ہوئی کیونکہ بہت سارے سمبلز تھے لیکن خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ انہوں نے اس کے باوجود یہ سمجھا اور جانا اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا اور اس سمبل کی کنفیوزن کو دور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے الیکٹ کیا علی زفر صاحب ایک قانونی نکتہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا گیا اور پشاور آئی کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر دیا گیا اس صورت میں آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ کلدہ موگے اور پارٹی ایک طرح سے ڈسمنٹل ہے اس وقت دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ کے ایک وکیلہ سلمان اکرم راجل صاحب انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواستی سی نکتے پر دائر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو آزاد ہیں ان کو پی ٹی آئی کا ہی تصور کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو ادایہ جاری کی جائے وہ بھی خارج ہو سکی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹس ہی رہتے ہیں جی دیکھیں میری نظر میں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ڈی ریجسٹر نہیں ہوئی پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے ایکزسٹ کرتی ہے آپ درست فرما رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہم نے کرانے ہیں اس کا پروسس آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا اور اس میں جو جو نومینیشن پیپرز تھے وہ بھی آ گئے تھے لیکن چونکہ جنرل الیکشن تھا اور ہمارا جو سنٹرل آفس تھا اس کو سیل کر دیا گیا تھا اور ہمارے لوگوں کو خدشہ تھا کینڈیڈیٹس کو کہ وہ پکڑے جائیں گے اگر وہ آئے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا پوسپون کیا گیا تھا اب وہ جو سلسلہ تھا انٹرہ پارٹی الیکشن کا دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جلد ایک دو دن میں انشاءاللہ وہ انٹرہ پارٹی الیکشن بھی ہو جائیں گے تو وہ جو آپ کی اوبجیکشن ہے وہ بھی دور کر دیں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کر کے الیکشن تینکیو ساہی تینکیو ساہی تینکیو ساہی تینکیو ساہی تینکیو ساہی ساہی تینکیو ساہی شے ساہی موسیقا 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 موسیقا